ملکی حالات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے تاریخ گواہ ہے کہ بھٹو کے خود منتخب کیے جونئر جنرل نے خود بھٹو کی حکومت گرا دی اور انہیں جیل میں ڈال دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نامدہو نسلی اللہ رسول اہل کریم فاتین و حضرات السلام علیکم میں آج اس عظیم ملک کی عظیم قوم سے خطاب کرنے کا عزاز حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا تہہ دل سے شکر گزارو یہ تو آپ کو معلوم ہی ہو چکا ہوگا مستر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے اس کے بعض حصوں پر عمل درامت روک لیا گیا ہے پانچ جلائے انیس سو ستتر کو جنرل زیا نے امریکی یوم آزادی کے دن بھٹو کو اریسٹ کر لیا اور خود ملک کی باغ دور سنبھال لی مارشل لاؤ نافذ کر دیا گیا اور جلد الیکشن دوبارہ کروانے کے وعدے شروع کر دیا گئے زیا کے طاقت میں آنے اور ان کے اگلے دس سال پاکستان پر حکومت کرنا ایک الگ اور بڑا موضوع مگر اس سیریز میں ہم ان کا ذکر صرف پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے حوالے سے کریں گے طاقت میں آنے کے فوراں بعد زیا نے نیوکلئر پروگرام کے لیے ایک بہت اہم قدم اٹھایا وہ قدم تھا انجنیرنگ ریسرچ لیپس کو پی اے ای سی سے الگ کر کے ایک ادارہ بنانا یاد دلاتا چلوں کہ اس سیریز کی ساتھویں قسط میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں پروجیکٹ سات سو چھے پی اے ای سی کا ایک حصہ تھا جسے بعد میں زیا نے پی اے ای سی سے الگ کر دیا دونوں اداروں کے الگ ہونے کے بعد شروع ہوئی عبدالقدیر خان کی انجنیرنگ ریسرچ لیپس اور منیر احمد خان کے پی اے ای سی کے درمیان ایک لمبی سر جنگ جو شاید آج تک جاری ہے اس سر جنگ کو ان اداروں میں the clash of khans کہا جاتا تھا ایک کو centrifuge خان کہا جاتا تھا اور دوسرے کو reactor خان کہا جانے لگا عبدالقدیر خان مسلسل پی اے ای سی پر ہر کام میں تاخیر کا الزام لگاتے تھے مگر حقیقت دراصل یہ تھی کہ جہاں عبدالقدیر خان نیوکلیر ٹیکنالوجی کے صرف ایک حصے یعنی یورینیوم انریچمنٹ پر کام کر رہے تھے وہاں پی اے ای سی ایٹم بوم بنانے کے باقی تمام پچیس مرحلوں پر کام کر رہی تھی عبدالقدیر خان اور منیر احمد خان میں ترسٹ کی اس حد تک کمی تھی کہ عبدالقدیر خان تو پی اے ای سی کے ڈی جی خان والے کیمیکل پروڈکشن کامپلکس کی بنائی ہوئی یو ایف سکس گیس کو اچھی کوالٹی کا ماننے پر تیار ہی نہیں تھے اور یہ بات انہوں نے زیا کو پاور میں آنے کے بعد بھی کہی عبدالقدیر خان کے کان بھرنے کی وجہ سے جنرل زیا نے بھی غصے میں منیر احمد خان کو صحیح کوالٹی کی یو ایف سکس گیس بنانے کے لیے چھے مہینے کا ٹائم دیا منیر احمد خان اور ان کی قابل ٹیم نے وعدے کے مطابق چھے مہینے کے اندر اندر عالی ترین کوالٹی کی یو ایف سکس گیس بنا کر دکھا دی اچھا یہاں یہ بتاتا جاؤں کہ اس وقت ڈی جی خان کی سی سی پی سی یعنی کیمیکل پروڈکشن کامپلکس والی فیکٹری اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اس سے تھوڑی مقدار میں صرف تجرباتی کاموں کے لیے یو ایف سکس گیس بنائی جا سکتی تھی مگر کہوٹا جیسے بڑے یورینیم انریچمنٹ پلانٹ کو چلانے کے لیے یہ پروجیکٹ چھوٹا تھا بعد میں اس کو بڑھایا گیا اور اس کی ڈیٹیل ہم آگے دیکھیں گے خیر پی اے ای سی کی انتھک محنت کے باوجود عبدالقدیر خان کا پی اے ای سی پر بے یقینی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے پی اے ای سی کی بنائی ہوئی یو ایف سکس گیس استعمال کرنے کے بجائے چائنہ سے الگ پندرہ ٹنج یو ایف سکس گیس منگوائی اور تجرباتی کاموں میں استعمال کی پھر آیا چار جون انیس سو اٹھتر کا دن صبح دو بجے پاکستان کے سائنس دانوں نے ایک بہت بڑا سنگے میل عبور کر لیا سہالہ پلانٹ میں موجود ٹیم نے اپنی انتھک محنت کے بعد پہلی بار کامیابی سے پاکستان میں بنائے گئے پی ون سنٹری فیوچ سلنڈرز کو ایک کتار میں جوڑ کر یو ٹو ٹری فائیو کے ایٹم یو ٹو ٹری ایٹ کے ایٹموں سے الگ کر لیا یہ تھا پروجیکٹ سات سو چھے کے دوسرے فیس کی کامیابی کا دن اوفیشل طور پر ڈاکٹر جیڈی آلم ڈاکٹر جعوید مرزا انور علی اور اجاز خوکر نے پیپر پر اپنے اس سنگے میل کی کامیابی کے دستخط کر دیا اس بڑی کامیابی کے دستاویز اب اگلے دن یعنی پانچ جون کو پروجیکٹ سات سو چھے کے پروجیکٹ کوئیڈنیشن بورڈ کو دیے جانے تھے مگر چار جون کی ہی رات جب عبدالقدیر خان سہالہ لیپ سے گھر واپس آئے تو کھانے کے میز پر انہوں نے اپنی بیگم ہینی کو پاکستان کی اس بڑی کامیابی کے بارے میں بتا دیا اس طرح عبدالقدیر خان کی بیگم ہینی کو پاکستان کا یہ اہم خفیہ راز پاکستان کے فائنانس منسٹر غلام اسحاق خان فورن منسٹر آغا شاہی اور جنرل عارف سے بھی پہلے پتا چل گیا تھا جنرل عارف کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ اسی سال جنرل زیا نے جنرل عارف کو اپنا چیف آف سٹاف تائنات کیا تھا باقی دنیا یہ سمجھتی تھی کہ زیا کے اعتماد کی وجہ سے جنرل عارف چیف آف سٹاف بنے مگر یہ بات اس وقت کم لوگ ہی جانتے تھے کہ جنرل عارف کی سیلیکشن کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکستان کے خفیہ نیوکلئر کمانڈ اتھاریٹی کے ٹپٹی چیئرمن تھے خیر یہ تھا چار جون مگر آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ اسی سال اٹھارہ مارچ میں لاہور ہائے کورٹ نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی تھی بھٹو صاحب کو اس وقت تک راولپنڈی کی جسٹرک جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں ان کو قیدی نمبر تین ہزار ایک سو تراسی کے نام سے بلایا جا رہا تھا کہتے ہیں کہ جیل میں بھٹو کو ملنے آنے والوں میں ایک نام تھا ڈاکٹر زفر نیازی مارشل اللہ کے محول میں منیر احمد خان نے ڈاکٹر زفر نیازی پر اعتماد کیا تاکہ وہ بھٹو کو نیوکلئر پروگرام کی ساری خبریں پہنچاتے رہیں سہالہ پائلٹ پروجیک کی کامیابی کے بعد منیر احمد خان کے کہنے پر ڈاکٹر زفر نیازی نے ہی راولپنڈی کی ڈسٹرک جیل میں جا کر بھٹو کو پہلی دفعہ یہ خوشخبری بھی دی کہ پاکستان کا پی ون سنٹریفیوج اب اپنے آخری مراحل میں ہے انہوں نے ہی بھٹو کو بتایا تھا کہ اس سنٹریفیوج کے بیرنگ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب یہ سنٹریفیوجز آپس میں جوڑ کر سہالہ کے پائلٹ پلانٹ میں کامیابی سے چل رہے ہیں یعنی انجنیرنگ ریسرچ لابس کی ٹیم نے عبدالقدیر خان کی وطن واپسی کے دو سال کے اندر اندر سنٹریفیوجز بنا کر چلا لیے تھے اس ویڈیو سیریز میں میں ہماری قومی تاریخ کا وہ پہلو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ انیس سو ستر سے دو ہزار تک کے پاکستان میں ہونے والے تمام اہم واقعات کے پیچھے دراصل ہمارا خفیہ نیوکلئر پروگرام تھا یہ تاریخ آپ کے گوشت گزار کرنے کے لیے میں اصلی پرانے اخبارات انٹرویوز تکاریر اور سی آئی اے کے اصل خفیہ کاغذات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں افسوس ہے کہ ایسا پہلے کبھی نہیں کیا گیا اگر آپ کو میری اکاوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی کس آتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن پہنچا دی جائے خیر اندرون ملک سیاسی کلابازیوں کے باوجود پاکستان کا نیوکلئر پروگرام تمام سیاست سے الگ ہو کر پی اے ای سی اور انجنیرنگ ریسرچ لیبز کی نگرانی میں تیزی سے چلتا رہا اسی دور میں عبدالقدیر خان کی دوستی ایک کینیڈین پاکستانی الیکٹریکل انجنئر عبدالعزیز خان سے ہوئی عزیز خان کینیڈا میں مقیم تھے اور الیکٹریکل انجنئرنگ کے میدان میں ان کو کافی شہرت حاصل تھی عبدالقدیر خان ان سے اپنے پروجیکٹ 706 میں درپیش مسائل پر بھی مشورے مانگتے رہتے تھے آگے جا کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ان دونوں کے ایک دوسرے کو لکھے گئے خطوط کینیڈا کے سیکیورٹی اداروں نے حاصل کر لیے تھے یہ دونوں حضرات آپس میں لکھے گئے یہ خطوط انگلیش کی بجائے اردو میں لکھا کرتے تھے اور پروجیکٹ 706 کو پروجیکٹ بٹر فیکٹری کہتے تھے تاکہ اگر کسی انگریش کے ہاتھ یہ خط لگ بھی جائیں تو انہیں ان کی باتیں سمجھ نہ آسکیں ان میں سے ایک خط 13 جون 1978 کو عبدالقدیر خان نے عزیز خان کو لکھا تھا اس خط میں عبدالقدیر خان نے ہائی فریکونسی انورٹرز کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے عزیز خان کی مدد مانگی ہوئی تھی ساتھ ہی اس خط میں عبدالقدیر خان نے یہ لکھا تھا کہ چار جون پاکستان کے لیے ایک تاریخی دن تھا وہ اس لیے کہ اس دن پاکستانیوں نے پہلی دفعہ ہوا مشین میں ڈالی اور اس ہوا کی کسافت بڑھا لی عزیز خان سے بات کرتے ہوئے عبدالقدیر خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عزیز پاکستان کی بہت مدد کر سکتے ہیں اس لیے انہوں نے بہت بار عزیز کو پاکستان آ کر اس پروجیکٹ پر کام کرنے کی پیشکش بھی کی عبدالقدیر خان نے عزیز کو ان کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے یہاں تک کیا کہ جنرل زیاہ کو کہہ کر پاکستانی اتبارات میں آلہ درجے اور آلہ تنخواہ کی نوکری کا اشتہار بھی دیا گیا مگر پھر بھی عزیز پاکستان نہیں آئے سہالہ پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اب کہوٹا کی بلڈنگ کا کام زور و شور سے جاری تھا اس وقت یہاں پر الیکٹریسٹی کا کام ہو رہا تھا جس کے لیے ایک جپانی کمپنی اور سیمنز نامی ایک مشہور جرمن کمپنی سے سامان خریدا جا رہا تھا سیمنز سے آرڈر لینے میں ایک ٹرکش انجنیر جیونیس سائر پاکستان کی مدد کرتے رہے تھے مگر اس سب کے دوران ہم پاکستانیوں کے کہوٹا پروجیکٹ کو پہلا بڑا دھچکا ملا اس واقعے کو ایمرسن الیکٹرک کا سکینڈل بھی کہا جاتا ہے جمات کرد finished تو حقا تھا کوشن جتیل بریکن پاکستانی شکر زیستانی کوشن ج그 کو سپنے کمپنی شکھ انجتی یہ برنار اس حقاور پاکستانی خانصہ کی پاکستانی نہ علیے yang کی طرف 간ہ مجھے مجھے پاکستانیٰ نہیں دکھر کہا ہماری بیتیاری جعلید وہ تھک School نے زبانی بناندに پاکستانیを پاکستانیٰ پاکستانی والآن این فاکستانیٰ کے دل مجھے پاکستانیٰ جاabilا تلوٹ کھل کوئی عباری باستید آمین جاوری جو ہے آمین جاوری مفتاح کرنی بھی ذکر خانص طور پاکستانی علیہ شرک جاوری طور پاکستانیٰ اس واقعے میں ہوا کچھ یوں تھا کہ ایسے بٹ کو سنٹریفیوج میں استعمال ہونے والے ہائی فریکنسی انورٹر کی خریداری کا کہا گیا یہ انورٹر اس وقت برطانوی فرم ایمرسن الیکٹرک بناتی تھی ایسے بٹ نے فوراً ان انورٹر کی خریداری کے لیے پاکستان کے برطانوی خفیہ نیٹورک کے لیڈر پیٹر گریفن کو کہا پیٹر گریفن نے ٹیم انڈسٹریز نامی کمپنی کے ذریعے ایمرسن الیکٹرک سے انورٹر خرید کر دسمبر انیس سو ستتر میں چھتیس سے چالیس انورٹر پاکستان بھیجوا دیئے مگر جب پاکستانی انجنئرز نے ان انورٹرز کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو ان میں ایک بڑا مسئلہ نکل آیا پاکستانی انجنئرز نے یہ مسئلہ ایمرسن الیکٹرک کو بیان کیا اور آرڈر دیا کہ صحیح سے انورٹر بنوا کے دوبارہ بھیجوائیں مگر ایمرسن الیکٹرک نے پیسے لینے کے باوجود یہ آرڈر پورا کرنے سے صاف انکار کر دیا اس انکار کے بعد ایسے بٹ نے انورٹر کا آرڈر ایمرسن الیکٹرک کے کمپیٹر کو جرمنی میں بھیج دیا یہ نیا آرڈر ویرگیٹ کے ذریعے کیا گیا جو کہ پیٹر گریفن اور عبدالسلام کی ہی کمپنی تھی یہ آرڈر کمپیٹر کو جاتا دیکھ کر ایمرسن الیکٹرک نے چھڑ میں آ کر پاکستان کی انورٹر کی خریداری کا پورا معاملہ برطانوی لیبر پارٹی کے ایم پی فرانک الوین کو بتا دیا فرانک الاؤن کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ یہ انورٹر صرف یورینیم سنٹریفیوج پروگرام میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں یہ سننا تھا کہ فرانک الاؤن نے فوراں برطانیہ کے ہاؤس آف کومنز میں پاکستان سے آئے ہوئے ان آرڈرز کا معاملہ اچھال دیا پوری برطانوی حکومت ہل کر رہ گئی فوراں ہی برطانیہ کے انرجی منسٹر ٹونی بین نے پاکستان سے موصول ہوئے ہر آرڈر پر انکوائری کمیشن بٹھا دیا اس انکوائری کمیشن کے بیٹھتے ہی برطانیہ سے پاکستان جانے والے تمام آرڈر اور جہاز روک دیے گئے برطانیہ کی کسٹم نے اس معاملے کی انکوائری پر کافی کام کیا کسٹمز کی انکوائری کے دستاویز جب حکومت کو دکھائے گئے تو ان میں لکھا تھا کہ پاکستان جو انورٹر آرڈر کر رہا ہے ان کا استعمال اس وقت صرف یورینیم سینٹری فیوجرز میں ہی ہو سکتا ہے اس ریپورٹ کے بعد برطانیہ نے سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ فوراں اس انورٹر کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی اس انورٹر کو برطانوی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا گیا مگر یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ یہیں ختم ہو جاتا آگے کیا ہوا یہ ہم اگلی قسط میں دیکھیں گے اگر میری طرح آپ کو بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے خلاف ہم پاکستانیوں کی اس جنگ اور فتح کی کہانی پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہونی چاہیے تو پھر کہاں اور کس سے یہ ویڈیو شیئر کی جائے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں